آپ دیکھ رہی ہیں ای این این نیوز باقبر پاکستان بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ای این این نیوز اور میں ہوں محمد عمدان چافر خبر نگر کے آہاز پر رکھ کریں گے فاروق آباد کا جہاں فاروق آباد فیملی گروپ نے پروگرام کے تحت بقیدہ اپنی اصلاحی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا تفصیلات جانیں گے بلال احمد کی اس ریپورٹ میں فاروق آباد پروگرام کے تحت فیملی گروپ نے اپنے باقاعدہ سرگرمیوں کا آغاز کر دیا ہے فاروق آباد بائی پاس مشروع کی پھاتک والا روڈ پانی کی نکاسی کے ناقص نظام کے وجہ سے گندے پاراب کے مانند بنا ہوا تھا جس سے ہر گزرنے والے کو دشواری کا سامنا تھا فیملی گروپ کے کچھ ممران کی موجودگی میں روڈ کو صاف کرتے ہو بند سبری سسٹم کو کھول دیا گیا تاکہ عوام ان ناس کو مزید مسائل سے بچایا جا سکے ریپورٹ محمد دیلال احمد ریپورٹر فاروق آباد ہم شامل کریں گے اوکاڑا سے جہاں ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر نے کہا ہے کہ جنت مزیر کشمیر پر ظلم و جبر کا دور جلد ختم ہوگا پاکستان کی سیاسی قیادت جس مدبرانہ حکمت عملی اور پرجوش انداز میں کشمیر کا مقدمہ پوری دنیا کے سامنے پیش کر رہی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے کشمیر ہماری شہرگ ہے انہوں نے مزید کہا کہ وقت نے یہ ثابت کیا ہے کہ کشمیریوں کی جد و جہد کو طاقت سے نہیں دبایا جا سکتا آزادی کے متوالے اپنی جد و جہد کے چراغوں کو اپنے خون سے روشن کیے ہوئے ہیں نئی پہ کشمیریوں کی قربانیوں اور ان کے جذبے نے دنیا کے ہر صاحب زمیر فرد کو بھارت کے ظلم و جور سے آشکارہ کیا ہے رکھ کریں گے کیرورپکا کا جہاں نواحی علاقے موزہ ڈکھنا گھاڑوں میں میپ کو اہلکار کرنٹ لگنے سے جان بہت اہل علاقہ کی کال پر ریسکیو این ون ٹو ٹو اہلکار باکٹا پر پہنچ کے اور لاش کو کھمبے سے اتار کر تحصیل ہیڈ کوئٹر اسپتال منتقل کیا رپورٹ کر رہے ہیں کاشف جاوید چوہان کے نواحی علاقہ موزہ ڈکھنا گھاڑوں میں میپ کو اہلکار کرنٹ لگنے سے جان بہت میپ کو لائن مین اللہ وسائع ٹرانس فارمر مرمت کرتے ہوئے یارہ ہزار کیوی کی تار سے سر ٹکرانے کی وجہ سے کرنٹ لگنے سے جان بہت ہو گئے اہل علاقہ نے ون ون ٹو ٹو ریسکیو کو کال کی جس پر ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے اہلکار موقع پر پہنچ گئے اور لاش کو کھمبے سے اتا کر تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ کاشف جاوید چوہان بیرو چیف اے این این نیوز کہہ روڑ پکا خبر شامل کریں گے میلسی سے جہاں وکیشنل ٹریننگ انسٹیٹوٹ کے زیر تمام طالبات اور اساتذانے مظلوم کشمیریوں سے اظہار یقیتی کے لیے ریلی نکالی اس وقت میلسی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں وجاہت جی میاں وجاہت ریلی کے حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا ہم اس وقت جو ہے میلسی پھادک پر کھڑے ہیں جہاں پر بہت زیادہ لوگوں کی تعداد موجود ہے انہوں نے جو ہے کشمیر کی ہاتھ میں جو ہے نعرہ باز لگا رہے ہیں کشمیر چل رہا ہے اور کچھ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ کشمیر کے بارے میں یہ کیا کہنا چاہتے ہیں کشمیر ہماری شاہرک ہے کشمیر ہمارا پیارے وطن کا حصہ ہے اور یہ انشاءاللہ انشاءاللہ ہم لے کر ہٹیں گے چاہے ہمیں اس کے لیے فون کی ندیاں ہی بہانی پڑے انشاءاللہ کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہماری شاہرک ہے اور یہ شاہرک سے بھی قریب ہے ہمارے اور یہ ہمارے پاکستان کی جنت ہے پاکستان سیزاوہ پاکستان سیزاوہ میاں و جاہت میلسی سے ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کا شکریہ میونسپل کمیٹی میلسی کے مسیح ملازمین تنخواہ میں ناجائز کٹوٹیوں پر افسران کے خلاف سراقہ احتجاج ہو گئے رپورٹ کر رہے ہیں مہر محمد احمد مٹھو جی بلکل میلسی میونسپل کمیٹی کے مسیح ملازمین کا میونسپل کمیٹی کے افسران کے خلاف احتجاج ان کا کہنا ہے کہ ہماری تنخواہ سترہ ہزار پانچ سو روپے میں سے پندرہ ہزار پہ دیتے ہیں جبکہ پچیس سو روپے میونسپل کمیٹی کے افسران کی ملی بگت سے غیب کر دیے جاتے ہیں اس کے علاوہ ایک دن کی چھٹی پر چار ہزار روپے کٹ لیے جاتے ہیں اٹھارہ ملازمین مسلسل ڈیوٹی سے غیب رہتے ہیں احتجاج کرنے والوں کا مطالبہ ہے کہ ہماری تنخواہیں ہمیں پوری پوری مل لی چاہیے اور اٹھارہ ملازمین کو واپس اپنے ڈیوٹی پر لائے جائے اور اعلیٰ کام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے کیمرمنٹین کے ساتھ مہر محمد احمد مٹھو اے این این نیوز میل سی رکھ کریں گے کوٹندو کا جہاں کنڈا سٹاپ کے نزدیک بستی پوڑا میں غیرت کے نام پر سولہ سالہ لڑکی کا قتل مافیا بی بی کو باپ نے کلہارے کے وار کر کے قتل کیا تفصیل آپ سے اگاہ کر رہے ہیں نیاز احمد اپنی اس ریپورٹ میں جی بلکل کوٹندو تھانا دائر دین پناہ کی حدود میں کنڈا سٹاپ کے نزدیک بستی پوڑا میں غیرت کے نام پر سولہ سالہ لڑکی کو قتل کر دیا گیا ہے مافیا بی بی کو باپ نے کھوڑیوں کے وار کر کے قتل کیا ہے لڑکی کو رات گھر میں نہ پا کر باپ نے دونڈنا شروع کیا واپس آئی تو بیٹی گھر میں تھی کھوڑیوں سے وار کر کے قتل کر دیا گیا ملزم محمد اسماعیل جو ہیں وہ موقع سے فرار ہونے میں کمیاب ہو گئے ڈی ایس بھی اجاز سن بخاری بھی موقع پر پہنچ چکے ہیں لاش کو قبضے میں لے کر کاروی کا آغاز شروع کر دیا ہے خبر شامل کریں گے کتپور سے جہاں گورنمنٹ ہائی سکول نورگر میں پریٹیش کونسل آف پاکستان کے زیر احتمام انٹرنیشنل پروڈیکٹس کے ساتھ پروگرامز پر کام جاری ریپورٹ کر رہے ہیں اجاز شاہ پریٹیش کونسل پاکستان کے زیر احتمام گورنمنٹ ہائی سکول نورگر میں طلبہ نے ایک لینگوی ویچ ایکیویڈ میں حصہ لیا گورنمنٹ ہائی سکول کے ہیڈ ماسٹر شفیق ڈوگر نے اے این این نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ماں فروری کے اختتام پر ملتان میں ہونے والے مقابلوں میں یہ ٹیمیں حصہ لیں گی انہوں نے بتایا کہ زیلہ بھر سے چار سرکاری ادارے اس پروجیکٹ میں حصہ لے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے طلبہ روزانہ کی بنیاد پر اپنی سرگرمیاں دیگر ممالک کو شیئر کیا کریں گی جس سے خود اطمادی اور باہمی تعلقات کی فضا قائم ہوگی کیمرہ ٹیم کے ساتھ اجاز شاہ اے این نیوز کتوپور روک کریں گے اوقاڑا کا جہاں چورستہ میاں شاہ میں خاتون ایسرچو کی بڑی کاروائی خطرناک ڈکیت گینگ کو گرفتار کر لیا گاڑیاں چھینے والے ڈکیت گینگ کے دو ملسمان کو گرفتار کر لیا گرفتار ملسمان مضمل اور دانش سے ایک گاڑی ٹریکٹر اور ناجائز اسلحہ برامت کر لیا جبکہ دیگر ساتھی ملسمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں خبر شامل کریں گے لوگنا سے جہاں جعوید اسلام پولیس لائن میں کینسر ڈے کے حوالے سے کیمپ اور سیمینار کا انعقاد کیا گیا سبائی وزید چودری زوار حسین وڑائچ ڈیفٹی کمیشنر عمران قریشی ڈی پی او سید قرار حسین اور بلڈ ڈونر آفیسر ملک حنیف نے تقریب سے خطاب کیا تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں عمران علی آوان اپنی اس ریپورٹ میں جعوید اسلام شہید پولیس لائن لودھا میں کینسر ڈے کے حوالے سے کیمپ اور سیمینار کا انعقاد ہوا سبائی وزید جیل خانہ جات چودری زوار حسین وڑائچ ڈیپٹی کمیشنر عمران قریشی اور ڈی پی او سید قرار حسین نے شرکت کی سیمینار کا انعقاد تلاوت قرآن پاک اور نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا سیمینار میں آئی جی پولیس پنجاب شعب دستگیر کا پیغام پڑھ کر سنایا گیا پولیس کے جوان اپنا خون اپیہ کرنے پولیس لینڈ آئے نیشنل پریس کلب لودھاں کے مہمبران بھی موجود تھے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سبائی وزید جیل خانہ جات زوار حسین وڑائچ نے کہا کہ خون اپیہ کرنا ایک بڑی نیکی اور ثواب کا کام ہے ڈیپٹی کمیشنر عبران قریشی نے کہا کہ کسی بھی ضرورت ماند مریض کو خون اپیہ کرنا صدقہ جاریہ ہے انہوں نے کہا کہ ظلئی انتظامیہ کے زیر احتمام بھی کیمپ لگایا جائے گا اس سلسلہ میں ڈسٹک ہیڈکوارٹر ہسپتال کے ایم میس کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں ڈیپیو سید قرار حسین نے کہا کہ آئی جی پولیس پنجاب شعیب دستگیر نے بطور کمانڈر محکمہ میں پہلی بار پولیس کو ایک نیک مقصد کے لیے متارک کیا انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک کے جوانوں میں انسانیت کی خدمت کا بھرپور جذبہ ہے پنجاب پولیس عوام کے جان و مال اور عزت و عبرو کے ساتھ ساتھ کینسر کے خلاف جنگ میں بھی میدان میں آ چکی ہے ملک محمد حنیف آوان بلڈ ڈونر افیسر نے کہا کہ ہسپتالوں میں موت سے لڑتے افراد کو ہمارا خون زندگی کی آس دیتا ہے سبائی وزیر زوار حسین بڑھائج ڈیپنی کمیشنر عمران قریشی اور ڈی پیو نے بلڈ کیمپ کا وزٹ بھی کیا عبدالحنان رانہ کے ساتھ عمران علی آوان بیرو چیف اے این این نیوز لودھا رکھ کریں گے رینالہ خورت کا جہاں یونیورسٹی آف اوکارا میڈیا سوسائٹی اور ڈائریکٹر سکرونس افریرز کے زیرے تمام کشمیر واقع کا انعقاد اصادتہ یونیورسٹی فیکیلٹی کے ممران نے کثیر تعداد میں شرکت کی یک جہتی کشمیر واقع میں طلبہ طلبات نے کثیر تعداد میں شرکت کی قیادت اسیسن پروفیسر یونیورسٹی آف اوکارا ڈاکٹر محمد فہیم نے کی واقع میں شرکا نے کشمیر بنے گا پاکستان کے فلک شگاپ کے نعرے لگائے وی سی ڈاکٹر ذکریہ نے اپنے پیغام میں کہا کہ کشمیر کے ایشو پر پوری پاکستانی قوم کشمیری قوم کے شانہ وشانہ کھڑی ہے انشاءاللہ بہت جلد کشمیر پاکستان کا حصہ ہوگا خبر اگر صرف الحال اتنا ہی باخبر رہنے کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ کیونکہ باخبر پاکستان ہمارا نصفل این ہے آپ دیکھ رہی ہیں ای این این نیوز باخبر پاکستان